اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بی بی گرنڈر کا ارمیچر ہے یہ بی بی گرنڈر ہے میرے خیال میں کوپنی کا نام پتہ نہیں کیا کوئی سمجھ نہیں آری کا نام یہ لکھا ہوئی ہے مکیتہ کا یہ ارمیچر ہے یہ گرنڈر ہے بی بی گرنڈر ابھی دیکھیں اس کا یہ کیا ہے کہ یہ بی 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 ب سب سے آسان طریق ہے انشاءاللہ ہم آپ کے دکھائیں گے ملان ملان بھی اس کو تھوڑا سا مجید رکھ رہیں گے گرم کریں گے یہاں پہ گرم کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے اس کو وائز میں پکڑنا یہاں پہ وائز میں پکڑنے کے بعد یہ آپ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس کو گرم کیا گرم کرنے کے بعد اس کو وائز میں پکڑ کر وائز میں پکڑ کر نکال دیا ہے یہ بیرنگ جو ہے اس کی جو اندر جو سلیف تھی وہ خود بخود باہر نکل آئی ہے ہم نے کوئی بھی چوٹ نہیں دی اس کو کوئی بھی ضرب نہیں دی بس یہ کیا کہ ہم نے تھوڑا سا گرنڈر میں یہاں پہ اس کو رکھ کر گرم کیا گرم کرنے کے بجے سے یہ اٹیمیٹک ہم نے وائز میں اس کو پکڑا وائز میں پکڑنے کے بعد یہ باہر نکل آیا اب یہ دیکھیں کہ کتنے آسانی سے یہ باہر نکلا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر یہ نہ نکلے تو اس کو پھر توڑ دیتے ہیں اوپر یہ رکھ کر ضرب دیتے ہیں سب مارتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہے آپ کے پاس اگر گرانڈر ہے تو آپ گرانڈر کی اوپر اس شافت کو گرم کر لیں شافت کو گرم کرنے کے بعد جب آپ اس جو یہ اس کا جو رنگ ہے رنگ کو آپ گرم کریں گے تو اس کو وائز میں پکڑنے رنگ میں پکڑنے رنگ کو گرم کریں گے تو یہ اٹیمیٹیکلی یہ آپ کا رنگ باہر آ جائے گا سب سے آسان طریقہ ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پرس کر کے اور نوٹفکیشن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے مزید اچھی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ